شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا محربان نہایت الرحم والا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک بڑے میدان میں کٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے جن کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا سخت ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مبغوث ترین عادت جھوٹ بولنا ہے اور جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہ چل جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے اللہ مسکرہ کر معاف کر دیں گے حضرت علی بن ربیعہ رحمت العالی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا حیرہ کی طرف لے گئے حیرہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے میں نے کہا اے امیر المومنین پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے یہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا پھر مجھے حیرہ کی طرف لے گئے تھے پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیا اور فرمایا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی پوچھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے مسکرارہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تاجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا موسیقی